اسلام علیکم ناظرین میرا نام سی شان رزا ہے اور آپ سی شان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج بھی جو سموک کا راج ہے وہ برقرار ہے لاہور آج بھی علوضہ ترین شہروں میں کی جو فرحست ہے اس میں شامل ہے اور اگر ہم بات کریں سمارٹ لاکڈاؤن کی تو سمارٹ لاکڈاؤن جو ہے وہ لاہور ڈویجن فیصلباڈ ڈویجن گجرانوالا ڈویجن اور ملتان ڈویجن میں برقرار رہے گا سمارٹ لاکڈاؤن میں تین بے آہ تک جو ہیں وہ دکانیں بزار اور مارکیٹس ریسٹورنٹ جو ہیں وہ بند رکھنے کی آہ کے احکامات چاری کے گئے ہیں تین بجے کے بعد ہی انہیں کھولا جائے گا جبکہ سرکاری مختلف محکموں کے جو دفاتر ہیں وہ بھی تین بجے کے بعد ہی کھولنے کی ہدایت ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں آہ تعلیمی اداروں کی تو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے آہ جس میں آہ نیجی آہ تعلیمی ادارے ہیں یعنی پرائیوٹ سکولز کالیجز ہیں اور اس کے ساتھ آہ جو سرکاری یونیورسٹریز ہیں کالیجز ہیں سکولز ہیں انہیں بھی بند رکھا جائے گا آہ جیسے گزشتہ روز جمعے آہ کے روز بند رکھا گیا تھا اسی طرح آج ہفتے کے روز بھی تمام تعلیمی ادارے بند آہ رہیں گے کیونکہ اس موگ کی روک تھا ہم کے لیے یہ ایک دماد حکومت پنجاب کی نانب سے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور نگرہ وزرحالہ پنجاب حسن نکوی جو ہیں ان کی ہدایت آہ کے مطابق آہ جو آہ سمارٹ لاکڈون ہیں اس کو آہ نافذ کیا گیا ہے آہ تاکہ اس موگ کا تدارک کیا جا سکے اس موگ کی روک تھا ہم کے لیے یہ ایک دماد کرنے ضروری تھے اور کیونکہ لوگ جو ہیں وہ گلے آہ گلے کی تکلیف میں اور نزلہ زکام بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں اور طبی ماہرین جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ماس کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسے کیا جائے تاکہ اس موگ سے جو سبب سے جو بننے والی جو بیماریاں ہیں اسے بچا جا سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ میک میں محولیات جو ہے وہ بھی اب ایکٹیو ہوا ہوئے اور میک میں محولیات کی جانب سے جو بڑھے ہیں کیونکہ بڑھوں سے نکلنے والا جو دھوائیں وہ سموگ کا سبب بنتا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے ایک دماد جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں فیکٹریز اور ملس جو ہیں وہ بند رہیں گی اور کل اعتوار کا روز کل کا روز ہے اعتوار کا اعتوار مکمل طور پہ تمام کاروباری جو مراکس ہیں وہ بند رکھے جائیں گے فیکٹریز ملس اور تمام جو بھٹے ہیں ان کو بھی بند رکھا جائے گا انہیں ہرگز اجازت نہیں ہوگی اور جو بھٹے زگزگ پہ ہوں گے ان کو اجازت دی جائے گی لیکن کل کے روز تو ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی جو زگزگ پہ بھٹے نہیں ہوں گے ان کے خلاف آپ گاروائی عمل میں لائے جائے گی اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو آہ بارش ہے مصنوعی بارش جو ہیں وہ برسانے کے لیے اقتماد کیے جا رہے ہیں اور چینی ماہرین جو ہیں وہ جلد پاکستان آنے والے ہیں اور پینتیس کروڑ روپے مصنوعی بارش پر خرچ ہوں گے اور لاہور میں اس حوالے سے مصنوعی بارش جو ہیں وہ برسائی جائے گی اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی جہاں زیادہ سموگ ہوگی وہاں پر مصنوعی بارشیں جو ہیں وہ برسائے جائیں گی مصنوعی بارش کیسے پرستی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ آہ یہ دو سے چار آزار بلندی پر فٹ بلندی جو ہیں دو سے چار آزار فٹ بلندی آہ سے آہ جو بادل ہوتے ہیں ان کے اوپر آہ کیویکل کا شڑکاؤ کیا جاتا ہے اور انیس سو چھالیس میں سائنس دال جو ہیں انہوں نے آہ یہ طریقہ جو ہے اس کو آہ کا ایجاد کیا تھا کہ آہ کس طرح سے مصنوعی بارش جو ہیں وہ کی جا سکتی ہے جنرل آہ جو لیبارٹری ہے کہ جو سائنس دان ہیں انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد اب آہ یہ آہ مختلف ممالک میں مصنوعی بارشیں جو ہیں وہ برسائی جاتی ہیں اور اس کے لیے آہ بادل کا ہونا آہ ضروری ہے اگر بادل ہوں گے تو ہی مصنوعی بارش ہوگی کیونکہ آہ اس حوالے سے جب آہ چار آزار کی فٹ کی بلندی سے جو ہوائی جہاز کے ذریعے جو کیمیکل آہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو اس سے بادل جو ہیں وہ بھاری ہو جاتے جس سے مصنوعی بارشیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ آہ جو آہ سمارٹ لاکڈاؤن ہے اس میں تین بجے کے بعد بزار اور مارکٹس جو ہیں آج ہفتے کے روز سے کھولنے کے حوالے سے ہدایت ہے کہ آپ تین بجے کے بعد کھول سکتے ہیں اور آہ جو ریلیکسیشن رکھی گئی ہے رات گئے تک لیکن اگر آہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بزار مارکٹس ہم آہ صبح کے وقت کھولیں گے کہ تو صبح کے وقت چونکہ سموک جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو سموک کی روک تھام کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو آہ بتاتے چلیں کہ جو کسان ہیں ان کی جانب سے پچھلے دنوں کافی باقیات جو ہیں وہ دھان کی فصل چونکہ ابھی کسانوں نے اٹھائی ہے تو دھان کی فصل کی باقیات جو ہے اسے آگ لگائی جا رہی تھی یہ آگ جو ہے آہ کیونکہ اس سے دھوان اٹھتا ہے اور دھوان جو ہے وہ سموک کا سبب بنتا ہے تو میک میں محولیات کی جانب سے کسان جو ہے ان پہ مقدمات درج نہیں کیے گئے بلکہ جرمانے آیت کیے جا رہے ہیں اگر باقیات آہ آپ جلائیں گے تو جرمانے آیت کیے جائیں گے جبکہ دھوان چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں آہ ان کے خلاف بھی میک میں محولیات کی جانب سے کریک ڈاؤن جو ہے اسے آہ جاری رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور خبر میں بتاتا چلوں کہ جو آہ آہ آگے چل کے آہ یہ سبسٹی دی قیمت پر آہ الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ شہریوں کو دیے جائیں گے جبکہ سرکاری ملازمین ہیں انہیں قسطوں پر آہ الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ دیے جائیں گے اور آج سرکار تمام سرکاری آہ جو آہ مختلف محکموں کے دفاتر ہیں وہ تین بجے کے بعد بھی کھولیں گے اور جو ماسک ہے اس کو آہ پہنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور اس حوالے سے اقدامات جو ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے کیا جا رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی آہ لیٹس نیوز سموک کے حوالے سے جو میں نے آپ کو دی ہیں تو آخر میں آپ سے گزارش ہے جمہاری حسن افضائی کے لیے چینل کو سسٹرائب کریں ویس بک پہ ہمیں فالو کریں اور اسی طرح ہم آپ کو جو ہے وہ آہ جو لیٹس نیوز ہے اس سموک کے حوالے سے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ دیتے رہیں گے پھل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ